جو ہے ابن سیرین جو تھے یہ تمہارے کم ایک انتم سے کم اجرائی ہوگی بڑا خوبصورت تھا تمہیں کوئی بھی دیکھ کر کے یہ بچائریں جو ہے وہ کپڑے دکان پر نوکری کرتی تھے ایک لڑکی بہت دن سے تنے تھی مگر ابن سیرین مومن آدمی تھے کوئی توجہ ہی نہیں اس ٹائپ کا دماغی نہیں ہے ایک دن وہ لڑکی ان کی دکان میں گز گئی سنیے آپ قرآن کی آیت دورا تم ہم سے ڈرو ہم تم کو پڑھائیں گے پانچ گئی دکان پر یہ بھی دے دو پہلے موڑا ایک ساڑھی لینا ہے بیس تھوڑت والی ہے اس لیے کہ عورت کے مکاری سمجھ نہیں پائے گا آدمی چلتی ہاں ہے بھائی انہوں من قید کننہ انہ قید کننہ عظیم قرآن سمجھے ہی جیسا آپ دون دیں گے آدمی ٹلک کے رہ جائے گا سمجھ نہیں پائے گا کیا ہوا تو صاحب اتنا زیادہ خرید لیا کپڑا کہ وہ عورت اٹھائی نہیں سکتی کہنے لگے کہ وہ سیٹھ پائیسہ بھی نہیں لائے ہوئے بہت ہو گیا تو ان سے کہیے پہنچا دیں مالک نے کہا اے بھرے سیرینا صاحب جاؤ میڈم کے ساتھ گھر کپڑا پہنچا کے پائیسہ لے کے آؤ یہ بھی چاہ رہے ہیں انہوں نے گھر لات لیا چلے آ جاؤ دروازہ کھلا اندر پہنچے کہ یہاں بیٹھو پائیسہ لے کے آ رہا ہے ہم چاہرے بیٹھ گئے پائیسہ لے لے تب جائے دوئی منٹ چار منٹ پانچ منٹ جو بھی لگاؤ نہیں اور ہی پورا جتنا سج سمر سکتی کسی ایک کو لبانے کے کہی سب کپڑا اپڑا خریدنا سب بہانا تھا میں بہت دن سے تمہیں چکر میں ہوں اور اب تم کو میری بات ماننی پڑے گی انہوں نے کہا میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا اس نے کہا مگر پھنس چکے ہو میری بات نہیں مانو گے ابھی چلاتی چور 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 گز گیا میرے گھر میں تو پھنسنا تو ہے تم کو گیٹھا اب ابن سلیل پھنس گئے کہ یا بات تو صحیح اگر میں اس کی بات نہیں مانتا تو تم آئے کیسے بھائی دو دو ہاتھ پڑے گا میرا تو کام ہو جائے گا نیت تم اپنی بچلے کی بناو راستہ وہ دکھانتی ہے پھرانے زمانے میں یہ اس طرح سے نہیں ہوتے تھے باشرو ہم لوگ بچپنے تک کی بات اپنے گاؤں بتا رہے وہ کھڑیاں ہوتی تھی دوسرے تیسرے دن رسول اندادی بچاری آتی تھی وہ اپنا اٹھاتی تھی تو کبھی کبھی اپنے کے ایک سا میمبر سے تھی گناہ نہیں بات کر رہا کیوڑے تک پڑ جاتے تھے جو گوڑے لوگ ان کو یاد ہو جائے تو اب انہوں نے کہا جو ہے وہ ابن سیرین نے کہ ام کوئٹ لیڈو بلکل ڈھیلا کر دیا اپنے آپ کو ہاں ساپا چو آپ کے ہساپ چو آ دیج بس ٹھیک وہ آشون کی جارہا ہے اس نے بتا دیا آدمی اپنی گندگی کو ہاتھ نہیں لگاتا لیکن ابن سیرین نے کیا کیا کہ ہاتھ ڈالا سب پوچھ لیا اپنے بدن میں دوسروں کی گندگی پکانہ پوچھ لیا اب آیا سا آئیم کوئٹ لیڈو یہ کیا ہے کہانے سے ہمارا تو طریقہ یہی ہے دروازہ کھولا نکال دیا سامنے ایک نہر بہ رہی تھی جا کے سیدھے نہر میں کود گئے پروردگارہ دو منٹ کی گندگی برداشت ہے ہمیشہ کی گندگی برداشت ہے موسیقی 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 موسیقی